اسلام علیکم جناب میں ہوں ناصر اقبال سب سے پہلے تو آپ کمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے میرے سبسکرائبر ایک ازار ہو گئے ہیں میری شروع سی عادت ہے بلکہ یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات پتے چلے تو ہم اس کو آگے شیئر کرتے ہیں تو پچھلے مہینے میں نے ایک پراؤم دیکھا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیونکہ ظاہر ہے اب ایج جون جو بڑھ رہی ہے تو بندے کو ہیلتھ کانشس ہونا بھی چاہیے کوالٹی آف لائف ہونی چاہیے آپ کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے بہرحال پچھلے مہینے میں نے پراؤم دیکھا ایک بندے نے تھرٹی ڈے چیلنج کے نام سے وہ کیا ہوا تھا اس نے کہا جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ بھی نہ بڑے بلکہ تھوڑا سیٹل ہو ویٹ اور آپ کا انرجی کا لیول بھی ٹھیک ہو اور آپ کی آنکھیں اور برین پہ اور ساری باڈی پہ اچھے اثرات ہوں تو وہ تھرٹی ڈے کا چیلنج تھا کہ آپ نے دو ابلے ہوئے انڈے صبح ناشتے میں ہر روز کھانے ہیں تیس دن تک یہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے تیس دن تک دو صبح ابلے ہوئے انڈے کھانے کے بعد میرا ویٹ بھی کم ہوا ہے میرا پیٹ بھی کم ہوا ہے انرجی کا لیول بھی ٹھیک ہوا ہے میری آنکھوں میں بھی تھوڑے تھوڑے پراؤلم چل رہے تھے وہ بھی بہتر ہوئے ہیں اور اور ابلہ ہوئے انڈہ اس لیے انڈہ تل کے بھی کھا سکتے لیکن جب آپ انڈے کو تلیں گے نا تو اس میں آئل شامل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ بریڈ کھاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس سے پھر کیلریز زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں رہتا ابلہ کے انڈے دو کھانے ناشتے ہیں اس کے ساتھ آپ چائے پیتے ہیں یا جو بھی کافی پیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ ساتھ کریں دو ابلے ہوئے انڈے ناشتے میں تیس دن تک جب آپ یہ استعمال کریں گے نا تو آپ کو کیونکہ مجھے پورا مہینہ ہو گیا ہے اس لیے میں یہ پراؤں بنا رہا ہوں مجھے تیس دنوں میں بہت زیادہ اس کا فرق پڑا چلا ہے مطلب مجھے انڈہ سہی اُبالنا نہیں آتا تھا کون کی کری ہے جنات کیونکہ انڈہ جو تھوڑا سا کچھا رہ جاتا تھا ابلہ ہوا جو ہے کبھی وہ زیادہ پک کے زردی جو تھی وہ نیلے رنگ کی اور سخت ہو گئی یا ہارڈ ہے اس کو بھی میرا دل کرتا تھا کہ ابلہ ہوا انڈہ جو ہے نا اس کی زردی بھی پکی ہوئی ہو اور بالکل مناسب پکی ہوئی ہو اور اس کو جب آپ کھاٹے ہیں اور اس کے اوپر کالی میرش اور نمک ویرہ ڈال کے آپ کھائیں تو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے بڑے ٹائمنگ کرتے رہے کبھی جناب ہمیں دو منٹ دیکھ رہے ہیں کبھی کیا سمجھ نہیں آتی تھی فائنلی کسی اللہ کے بندے نے مشین بنائی ہے وہ مشین بھی میں آپ کو انٹریڈیوز کرنے لگا ہوں جناب یہ دیکھئے یہ جو ہے نا یہ ہے ایگ ککر جناب یہ نیچے تو ایٹھر سا لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ یہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ایک ہی وقت میں سات انڈے رکھ سکتے ہیں یہ ڈبل والا بھی ہوتا ہے جس میں بارہ انڈے ایک ٹائم پہ آکو بازتے ہیں اس کے اوپر یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے پانی کے لیے پانی آپ نے اس میں کتنا ڈال لیا ہے بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ نیچے پلیٹ ہے سیلور ٹائپ کی جس میں جب آپ پانی ڈالیں گے اور بیجلی کا سوچ آن کر دیں گے تو اس میں سٹیم بنتی ہے وہ جو سٹیم ہے وہ ست آٹھ منٹ میں یا اگر مطلب انہوں نے پانی کے نشان بنا کے دکھایا رہا ہے کہ آپ کو فل اگر وائل کرنا ہے زیادہ ہارڈ کرنا ہے یا اس سے میڈیم وائل کرنا ہے تو آپ کتنا تھوڑا سا پانی اس میں کم ڈال دیتے ہیں تو جناب یہ آپ نے یہ میں نے اس طرح یہ میں چونکہ فل یہ والا کرتا ہوں تو وہ میں نے اب یہ اس پانی کو آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر جناب انڈا یہاں پہ رکھا اور آپ نے جناب اس کے اوپر یہ رکھا اور آپ نے یہ سوچ لگا دیا ٹھیک ہو گیا جی جب آپ نے سوچ لگا دیا تو یہ یہاں سے آن ہو جاتا ہے یہ آپ نے آن کر دیا اب یہ سات آٹھ منٹ میں ساڑھے آٹھ منٹ میں یہ خود بخود پہلے تو یہ کافی سٹیم یہاں سے نکلتی رہے گی اور اس کے بعد کر کے یہ بند ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو ایکز ہیں وہ فل مطلب جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کے بائل ہوگے ہیں اب وہ والے انڈے جب آپ اس کو ظاہر ہے ہلکے سے ٹھنڈے پانی سے اس کو ٹھنڈا ہلکہ سے کر کے آپ اس کو توڑیں اور اس کو کھائیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا ابلہ و انڈہ میں نہیں کھاتا تھا تو مجھے بڑی دیر بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں اس لیے نہیں کھاتا تھا کہ وہ پرابر ابلہ ہی نہیں ہوتا تھا بڑے بڑے ظلمی جائے سڑھا دماغنی کم پر لیکن بہرحال اچھا اس کے علاوہ انہوں نے اس میں یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ ابلہ نہیں چاہتے ہیں انڈہ تو یہ پانی ویسے ڈالے اور اس کے اوپر یہ والی ٹری رکھ دیں اور انڈہ اس کے بیچ میں ڈال دیں یہ انہوں نے ٹری رکھی ہوئی ہے اس ٹیم میں انڈہ ابل بھی جاتا ہے کک ہو جاتا ہے اس ٹری میں آپ انڈہ جو ہے وہ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن انڈہ فرائی بھی ہو سکتا ہے وہ کک بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ فرائی کر سکتے ہیں بغیر آئل کے تو یہ جب آپ دو انڈے کھائیں گے نا سرکار تو تیس دن بعد آپ مجھے بقاعدہ دعائیں دینے یہاں ہے یعنی یہ تو بڑا زبردست ناشتہ ہوگی کیونکہ میں ناشتے باشتوں کہ بابلے میں شروع سے ہم لوگوں کو بڑا پرابلم تھا پراتھا میں شوق سے کھاتا تھا لیکن وہ ہیوی ہو جاتا ہے تنگ کرتا ہے برنگ ورنگ ہو جاتی ہے بچپن میں ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے تلوں والے نان ہوتے تھے کلچے وہ چائے کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے بچپن میں تو خیر اس سیج میں آپ جو مرضی کھاتے چلے جائیں وہ فرق نہیں پڑتا اس سیج میں فرق پڑتا ہے ابلہ ہوا انڈا کھائیں دو انڈے ابلے ہوئے ناشتے میں اور ایوری ڈے تھرڈی ڈیس تک کھائیں گے اس کے بعد آپ ساری زندگی اس کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ آپ کو بقاعدہ فیلنگ ہوگی کہ اس سے بیس ناشتہ کوئی نہیں ہے اگر گل سمجھا گی یہ پائین بڑی اچھی گا لیں ٹرائی کر لو ٹرائی کیتے بغیر تنقیدہ نہ شروع کر دینا ٹھیک ہے نا یہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ ہم لوگ تنقید پہلے شروع کر دیتے ہیں کسی چیز کو کرنے کے بجائے یا نہ ڈال دیتے ہیں ٹرائی کریں آپ کو تیس دن کے اندر اندر بقاعدہ فیلنگ ہوگی آپ کی ہیلتھ سیو ہے وہ امپروف کر رہی ہے اگر یہ پراؤم ٹھیک لگے یہ بات پریکٹیکلی آپ کو سچ لگے تو پھر اس کو شیئر ضدور کیجئے گا تینکیو ویری مچ جناب اور ہاں ایک اور میں پراؤم لے کے آ رہا ہوں بڑا زبردست پراؤم ہے کہ امریکہ میں ہم پاکستانی کس طرح رہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب کس طرح رہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں امیر لوگ بھی ہیں تھوڑا سے میڈیاکر بھی میڈل کلاس اور ہر قسم کے لوگ ہیں تو وہ مختلف قسم کی ان کی گھر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے جو بھی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امریکہ میں اپارٹمنٹ کس طرح کی ہیں چھوٹے گھر کس طرح کی ہیں بڑے گھر کس طرح کی ہیں پیسے کھل ہوئی ہوں تو پھر آپ کونسی گھر میں رہتے ہیں یہ اپنی اپنی ویسے خوشی کی بھی بات ہوتی ہے میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کا گھر چاہے پورا محلی کیوں نہ ہو میں گھر کو ناتا ہوں گھر کی لمبائی چھوڑائی سے یا بڑے چھوٹے سے نہیں اس گھر میں خوشی کا لیول کتنا ہے یہ میرا دیکھنے کا انداز ہے اگر آپ کی گھر میں خوشی نہیں ہے تو سلکار خوشوے نہیں ہے نہیں چلے بارال تینکیو ویری مجھ ملتے ہیں اگلے پورا اللہ حافظ تینکیو ویری ملتے ہیں تینکیو ویری ملتے ہیں